اسلام علیہ ورنگ کے لیڈرس تو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایف سی نورت میں جو کینسز انناؤنس کی گئی ہیں اس کی تفصیلات لے کر حاضر ہوئے ہیں اس میں آپ لوگ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے اپلائے کے وقت کون کون سے ڈوکومنٹس لے کر جانے ہے اور کون سے زلے کا بندہ کس سنٹر میں جا کر اپنی برتی کرے گا تو اس کی مقامل تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو لازمی سے پوری دیکھنی ہے تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوپ چینل تمام نگرین سبسکرائب نہیں کیا تو یار لازمی سے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو اول پہ کر دینا تاکہ جو بھی نیوز جو ابس کے اپڈیرس آئیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹو فورڈ مکینسیز بتائی گئی ہیں علیف پہ جنرل ڈیوٹی سپائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیلہ بتایا گیا ہے زیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تورگر ہیں تورگر والے جو ہیں وہ 29 سے 30 اپریل 142 روڈ منٹیننس بٹیلین کے پتن زیلہ لوئر کوئستان میں جائیں گے برتی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں گے جو کولی پالس کوئستان اپر کوئستان لوئر کوئستان والے ہیں یہ تینوں زیلہ والے ایک سے دو ماہ 142 روڈ منٹیننس بٹیلین کے پتن زیلہ کوئستان میں ہی جائیں گے اپنی برتی کے لیے تین پانچوے نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنو والے جو ہیں وہ 25 سے 28 ماہ تک 116 بریگیڈ بنو کینٹ میں جائیں گے بنیر والے 6 سے 7 ماہ تک 6 بریگیڈ کانجو کیم سوات تین سوات والے 8 سے 9 ماہ 6 بریگیڈ کانجو کیم سوات جائیں گے دین شانگلہ والے 11 سے 13 ماہ دو سر چوبیس 6 بریگیڈ کانجو کیم سوات جائیں گے مالاکنڈ والے بھی 14 سے 16 ماہ دوزر چوبیس 6 بریگیڈ کانجو کیم سوات جائیں گے برتی کے لیے دین برتی کے لیے میار آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون چیزیں لے کر جانی ہے یہ آپ نے لازمی سے یاد رکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں سب سے پہلے جو قد ہے وہ کینڈیڈیٹ کا پانچ فورٹ چینچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ فرنٹر کور نورت کے شہدہ کے بچے ہیں تو دو انچ کی ریایت موجود ہے مینز پانچ فورٹ چار انچ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر وہ شہدہ کورٹہ پہ اپلائے کر رہے ہیں دین پانچ فورٹ آٹھ انچ والے کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح جی جائے گی مینز جس کا قد زیادہ نمبر ہوگا اسے برتی کے لیے ترجیحان دیا جائے گا سب سے پہلے نمبر اسے دیا جائے گا تعلیمی قابلیت کو ترجیح نہیں دی جائے گی دین چھاتی کی بات کی جائے تو 38 to 38 ہونی چاہیے لیکن شہدہ کورٹوں کے لیے پھر دو انچ ریایت ہے مینز پھر اور 38 to 38 چل جائے گی دین اگر امر کی بات کی جائے تو 17 سے 23 سال ہونی چاہیے کم سے کم 17 اور زیادہ سے زیادہ 23 سال ہونی چاہیے اور شہدہ کورٹوں کے لیے دو سال کی ریایت ہے مینز 25 سال تک بھی وہ اپنے کر سکتے ہیں دن اگر آپ برتی سنٹر چلے گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ چیزیں نازمے سے نوٹ کر لینا ہے کہ کون کون سے ڈوکومنٹس آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے کن کاغذات کی اصل اور تصدیق شدہ فوٹو سٹیٹ آپ کے پاس موجود ہوں آپ اپنے سارے تعلیمی کاغذات جتنے بھی ہیں اس کے اوریجنال آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں دیان سے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جتنے بھی آپ کی تعلیمی اصنات ہیں آپ کا کومیشن آتی کارڈ ہے اگر ستنہ سال اے جے تو آپ کا بے فرم ہوگا اس کے علاوہ آپ نے اپنی چار عدد پاسپورٹ سیل تصاویر اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا رومیس سیل سارٹیفکیٹ جو اس زلے کے آپ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری اپنی جنہیں ان کی دو دو سیٹ بنوا کر فوٹو کوپیاں کروا کر اور آپ نے یہ کسی بھی سٹیمنٹین گیزیٹیڈ آفیسر سے اٹیسٹیڈ کروا لینے ہیں لازمی سے ٹھیک ہے دین نیکس پرڈ آپ کو بتاتے چلے کہ وہ کے انڈریٹ جو شودہ والے ہیں جو شودہ کوٹے پر اپلائے کریں گے تو وہ ان کے جو بھی ہیں بائی ہیں یا والد ہیں یا شہید ہوئے ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ اب ان کی یونٹ سے جا کر ایک فارم لے کر آئیں گے ٹھیک ہے شودہ کوٹے کا اندین اس کے ساتھ ساتھ ان کی سروس بک ہوگی اس کی بھی یا پھر آپ کے پاس ان کا سروس کارڈ ہوگا اس کی ان میں سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ ڈوکومنٹس وہ ڈوکومنٹس کے آپ نے فوٹو کافی اپنے ہمراہ لازمی لانی ہے اوریجنل بھی ساتھ لیا ہے تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ دین نیکس پوائنٹ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر کسی کے پاس اضافی قابلیت ہے میز اس نے گئی ڈرائیونگ کی سکھیوی ہے ڈرائیونگ لائسلس ہے اس کے پاس کسی نے الیکٹیشن کا کام سکھا ہوا ہے کمپوٹر کا ڈبلومہ آئے کسی کے پاس یا اس کے علاوہ کہیں اس نے لیب اسسٹن کا کام کیا ہے کہیں کسی میڈیکل شوپ پہ کام کیا ہے جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ اضافی قابلیت والے لازمی ساتھ لے ہیں کیونکہ بعد میں اس اضافی قابلیت کے اوپر اس کو ایجزس کیا جاتا ہے کہیں اگر کمپوٹر والا بندہ کام ہے تو وہاں ایجزس کر لیا جاتا ہے کہیں میڈیکل میں کسی اسی ایم ایچ میں یا ایم ایچ میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اسے وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے کہیں ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے کہیں الیکٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہر یونٹ میں ہر کام ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو کسی قام میں قابلیت رکھتا ہے تو اسے الگ سے اس قام میں ڈال دی جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے then برتی کے لیے ناہلیت آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے لکھی گئے ہیں پانچ نوبر پوائنٹ میں الف بے تے اور سے ٹھیک ہے جو ابھی گورنمنٹ سرویس سے ڈیچار یا برخواہ شدہ ہے بگوڑا ہے وہ then کسی جرم میں عدالت سے رضا ہو گئی ہے وہ then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی رشوت دینے لینے والی کام میں پگڑا گیا ہو then اگر اٹھانہ سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ کے پاس اصل چناتی کارڈ لازمی ہونا چاہیے اگر سترہ سال ہے تو آپ کے پاس بے فرم لازمی ہونا چاہیے یہ اس کے علاوہ آپ برتی کے عیل نہیں ہوں گے then نیچے مزید کچھ نوٹ بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ سفارش وغیرہ نہیں کروا سکتے اور then آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کے برتی کے فرم نیچے انہوں نے ویب سائٹ کریٹرز دیا ہے ویب اینڈرز آپ چیک کر سکتے ہیں www.frontaircrops kp.gourmit.pk then یہ آپ مزید دیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں تو جس جس ڈیٹ کو بھی آپ نے جانا ہے ٹیسٹ کے لیے اس کے لیے ایک چیز یہ لازمی سے یاد رکھنی ہے صبح آپ تقریباً سات بچے ہی پہنچ جائیں آٹھ بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے آٹھ سے دوپیر دو کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو آپ پوشش کریں کہ جدی جدی صبح چلے جانتا کہ آپ کا نمبر جلدی ہے اور آپ جلدی اپنی جو برتی کی ہے وہ پروسس کمپلیٹ کر سکیں then یہی تھی ہے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو آئی ہوگی پسند ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا چینل پر نئے ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر کر دینا تو یار اسی طرح کی مزید نیو ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو لازمی سے ہمارے ویب سائٹ کو بھی فولو کر لیں اور ہمارا ویڈس اپ ایک جو اپس اپ ڈیوز کا گروپ ہے جسے لازمی سے فولو کریں وہاں مکمل گائٹ کرتے ہیں کہ اگر اس میں پھر بھی کوئی پریشانی یا مشتل پیش آ رہی ہے کسی کوئی سمجھ نہیں آیا تو وہاں پر اپنی کوئی ری لے کر آ سکتے ہیں ہم سولف کریں گے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے ہمیں دیجئے انجازت اللہ حافظ